اسلام میں فرض نماز کی قبولیت کے لیے انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر قرآن کو کھول کے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی باوضو ہو کر اس کا چھونا ضروری ہے وضو کی اہمیت کو سمجھنا اور وضو کے معاملات کو سمجھنا مسلمان کی ابتدائی تعلیم میں انتہائی ضروری عمل ہے تاکہ وہ اپنا وضو صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کی باقی عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی وضو کے لیے بھی پاک پانی ایسا جو پاک کرنے والا ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر مستعمل پانی ہے کسی نے پہلے سے استعمال کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی وضو نہیں ہوتا اس سلسلے میں جو ایک گلتی ہوتی ہے جو لوگ پانی نلکے کے بجائے برتن میں لیتے ہیں تو ان سے ایک گلتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی برتن میں یا لوٹے میں پانی لیتے ہیں تو عموماً چھیتان یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی انگلی کا کوئی نہ کوئی حصہ انگوٹھا انگلی یہ اس پانی میں ضرور لگتی ہے اور میں نے عموماً اپنے سفر کے دوران یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ برتنوں میں پانی رکھتے ہیں جب وہ وہاں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا خوشک ہاتھ جو ہے وہ اس ڈرم میں اس ٹینکی میں وہ تھوڑا بہت لازمی ٹاچ ہوتا ہے تو اس صورت میں جس برتن میں جس بالٹی میں جس لوٹے میں جس ٹینکی میں آپ کا خوشک ہاتھ کا ایک ناخن بھی اگر اس میں لگ جاتا ہے تو وہ سارا پانی مستعمل شمار ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہوتا تو یہ ایک ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے بات پہنچانا ضروری تھی کہ ہم جب وضو کے لیے پانی لیں تو اس میں احتیاط کریں کیونکہ یہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی عبادت بھی کر لیں اور ہماری وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہ ہو اور اس کی سب سے پہلی رکاوٹ یہی ہے کہ ہمارا وضو اس چھیک طریقے سے نہ ہو تو پھر ہماری اگلی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونی تو وضو کے لیے جو پانی لینا ہے وہ پاک ہو اور جب آپ کسی ٹینکی سے پانی نکالنا ہو مگ کے ذریعے سے برتن کے ذریعے سے یا لوٹے میں پانی لے کر وضو کرنا ہو تو بہتر جو عمل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ پانی کی طرف جانے سے پہلے اپنے ہاتھ تین مرتبہ پانی انڈیل کر دھو لیا کرتے تھے جب تین مرتبہ ہاتھ دھو لیے جائیں تو آپ کے یہ ہاتھ پاک ہیں پھر آپ برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے بھی پانی نکال کر وضو کر سکتے ہیں آپ کا وہ وضو ہو جائے گا وضو میں چار فرض ہیں یہ ہاتھ جو ہیں یہ کونیوں تک دھونے اس پورے چہرہ کو پیشانی سے لے کر کانوں کی اس ہاتھ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اس کا دھونا یہ فرض ہے سر کا چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے اور جو پاؤں ہیں یہ ٹخنوں سمیت دھونے یہ فرض ہیں یہ چار چیزیں وضو کے فرائض ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے ان پر مسا کرنے سوائے سر کے تین جو ہمارے حصے ہیں فرض کے ان کا مسا کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوتا لوگ عموماً دیکھا ہے کہ وہ اپنے بازو پہ تھوڑا سا پانی ڈال کر بازو کو مسا کر لیتے ہیں اس طرح پانی مل کے پھر تھوڑا تھوڑا پانی پھینک لیتے ہیں جو پانی ان کے بازو پہ بھی پورا نہیں آتا حالانکہ اس پورے حصے پر اس کلائی سے لے کر اس کونی تک پانی کا بہنا جو ہے وہ ضروری ہے جب تک پورا پانی بہنا جائے اور اس کونی سے پانی ٹپک نہ جائے اور یہ سارا حصہ جو ہے وہ دھول نہ جائے اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوتا اور ہمارے اکثر لوگ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں کہ اگر وہ بازو کا حصہ دھو بھی لیتے ہیں تو کم از کم ان کی کونیوں تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچتا یہ حصہ خوشک رہتا ہے اسی طریقے سے جب لوٹے سے عموماً پانی لیتے ہیں لوگ تو کچھ پانی کی بچت کرنے کے لیے یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اسراف سے بھی منع فرمایا لیکن اتنا پانی لینا ضروری ہے جس سے وضو کا فرض جائے وہ پورا ہو جائے تو یہ جو چہرہ ہے اس کے پورے حصے پر بھی پانی کا پہنچنا ضروری ہے اگر کسی حصے تک بھی پانی نہیں پہنچا دھولا نہیں اس سے پانی ٹپکا نہیں تو اس کا وضو بھی نہیں ہوتا اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ پاؤں کا ہے پاؤں کے اگر کسی حصے پر بھی پانی نہیں پہنچا وہ من لوگ جب پاؤں دھوتے ہیں تو ان کی ایڑیاں خوشک رہ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جن کی ایڑیاں خوشک ہیں یعنی جب ان کی ایڑیاں خوشک ہوں گی تو ان کا وضو ہی نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اور وہ ساری زندگی اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے رہیں گے اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے نام آیا عمال میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہوگی تو اپنے ان چار آزا کا صحیح طریقے سے دھونا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا چہرے کا دھونا پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا اور سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھ تین مرتبہ دھوئے اور اس میں سنت عمل یہ ہے کہ ان انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر انگلیوں کو ہاتھ ہونے کے بعد انگلیوں کو علیدہ کر لے یہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور یہ سنت عمل ہے اس کے بعد اپنے موہ میں پانی ڈالے کلی کرے اور مسواق کرنی ہے تو دائیں جانب سے مسواق شروع کرے بائیں جانب پہ آ کر اس کو ختم کرے پھر کلی کرے تیسری مرتبہ کلی کرے ایک مرتبہ پانی ڈالنا یہ مستحاب عمل ہے تین مرتبہ پانی جو ہے وہ کلی کرنا یہ سنت عمل ہے پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالے اور اپنی ان دو انگلیوں کو اپنی ناک میں لگائے یا صرف اس انگلی کو اپنی دونوں سکراف ناک میں لگا کر ان کو اپنی ناک صاف کرے اور پھر دو دفعہ ناک میں پانی ڈالے یہ تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت عمل ہے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے چلو میں پانی لے کر اپنے چہرے پر پھینکے اور اپنے چہرے کو دھوئے تین مرتبہ اس چہرے کو دھونا بھی سنت عمل ہے اور اگر کسی کی داڑی نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے یا داڑی جو ہے وہ باریک ہے بال اتنے گھنے نہیں ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس تھوڑی کے نیچے تک کے حصے کو مل کے جو ہے وہ دھوئے اور اگر کسی کی گھنی داڑی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تین مرتبہ وہ اپنے چہرے کو دھو کر پھر تھوڑا پانی لے کر اپنی داڑی کو جو ہے وہ گیلا کرے اور اپنی اس ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو جو سامنے رکھتے ہوئے داڑی کے نیچے سے ڈالے اور اوپر لاکر اپنے بالوں کو چھوڑ دے داڑی کے نیچے سے لاکر اوپر لاکر اپنے بالوں کو چھوڑ دے یہ تین مرتبہ تینوں حصوں کا کر کے یہ داڑی کا خلال کرنا بھی سنت عمل ہے اگر کوئی بیسے پانی لگا کے چھوڑ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ داڑی کا خلال یہ بھی کرنا چاہیے جب چہرہ کو دھونے سے فارغ ہو جائے پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے بازو پر کونی سمیت ڈالے اور اس کو صحیح طریقے سے مال لے اور پھر دو دفعہ مزید پانی لے کر یہ دیکھے کہ میرا پانی جو ہے بازو کا وہ جسم کے سارے آزار کو پہنچ رہا ہے اگر پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پہنچ رہا تو جسم کے سارے آزار پر پانی پہنچ آنے کی کوشش کرے اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں بازو کو اسی طریقہ سے احتیاط سے دھوئے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کیلے کرے اور یہ اپنی جو تین انگلیاں ہیں یہ فقہ اے کرام نے طریقہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اس میں کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے لیکن فقہ اے کرام نے یہ طریقہ اس لیے رکھا کہ اس طریقے سے آپ کے ہاتھ کے سارے آزار مستعمل بھی نہیں ہوتے اور آپ کے وضو کا جو سنتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں تو یہ تین انگلیاں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اپنی پیشانی پہ رکھ کر اپنے سار کے پیچھے کی طرف لے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ کا اتنا حصہ جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا اور سار کا مسہ پورا ہو جائے گا پھر اپنی یہ انگلی اور انگوٹھا جو ہیں یہ بچ گئے ہیں اس انگلی کو اپنے کان کے اندر ڈال کر کان کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پہ پانی کا مسہ ہو جائے اور اس انگوٹھے پہ جو پانی لگا ہے اس کو اپنے کان کے باہر جو ہے وہ گما دیں تاکہ آپ کے کان کا باہر کا مسہ ہو جائے یہ سار کے مسہ کرنا فرض ہے یہ کانوں کا جو ہے مسہ کرنا یہ سنت ہے مستحب عمل ہے اور اس کے بعد یہ جو ہاتھ کا پچھلے ایسا رہ گیا ہے یہ ابھی استعمال نہیں ہوا تو یہ گردن کے پیچھے اس طرف راکھ کر اس کو گردن پہ ہی بعض لوگ جو ہے وہ اس کو آگے کی طرف لے آتے ہیں یہ جو ہے وہ گلے کا مسہ ہو جاتا ہے گلے کا مسہ کرنا مقروح ہے گردن کا مسہ کرنا مستحب ہے تو اس کو پیچھے رکھ کر یہاں سے کان کے قریب لاکر چھوڑ دیں گے اس ہاتھ کو پیچھے رکھ کر کان کے قریب لاکر چھوڑ دیں گے تو یہ گردن کا مسہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دونے ہیں تو پاؤں دوتے وقت سنت عمل یہ ہے کہ پہلے پاؤں کی انگلیوں میں یہ چھوٹی انگلی داخل کر کے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور نیچے سے اوپر سے نیچے کی طرف لاتے ہو یہ ایک ایک انگلی کا خلال کریں جب پانچوں انگلیوں کا خلال ہو جائے تو پاؤں کی انگلیوں سے پانی ڈالنا شروع کریں اور ٹخنوں تک پانی لے کے آئیں پھر انگلیوں کی طرف لے جائیں پھر ٹخنوں تک لے کے آئیں اور ایڈی کے نیچے پھر بائیں پاؤں پر پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے دھویں تو یہ آپ کا وضو جو ہے یہ صحیح طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو عبادت کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہر ہر وضو کو مکمل طریقے سے دھوتا ہے سنت کو بھی پورا کرتا ہے مستحبات کو بھی پورا کرتا ہے تو جب وہ وضو کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے سارے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جتنے قدم عبادت کے لیے اٹھاتا ہے یا جو عبادت بھی کرتا ہے وہ اس کا اضافی ثواب کے طور پر اس کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے وضو کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں